نمسکار آداب سشری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کومار راجستان کا کھیل اور دلچسپ ہو گیا ہے اب کچھ بھی چھپا نہیں اور ایک لائن میں خبر یہ ہے کہ گہلوت نے ثابت کر دیا ہے کہ سچن پائلٹ ابھی ان کے سامنے بچے ہیں شاید سچن پائلٹ بھول گئے تھے کہ جتنی ان کے کل عمر ہے اس سے زیادہ سال گہلوت نے راجنیت میں بتایا ہے اس لیے سچن پائلٹ کو جب مکہ منتری کی کرسی کی فوٹو دکھائی گئی تو وہ للچا اٹھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ گہلوت جانتے تھے پائلٹ اب غلطی کریں گے اور کون سی غلطی کریں گے انہوں نے انہیں کرنے دیا آگے بڑھنے دیا بازار سجانے دیا پائلٹ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گہلوت کی جال میں پھستے جا رہے تھے اور جب وہ ایک دم پاتال لوک میں پہنچ گئے تو گہلوت نے دھڑام سے پردہ اٹھا دیا پردہ اٹھانے کے بعد سچن پائلٹ سک پکا گئے اب رنڈیب سرجے والا اجے ماکن اور پردیش کانگریس پروبھاری عویناس پانڈے پانچ دن سے جائپور میں دیرہ ڈالے بٹھے ہیں انہیں انتظار ہے دلی سے آنے والے اس اشارے کا جس میں سچن پائلٹ کا بھوشش تیہ ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچن پائلٹ جو صرف چار دن پہلے تک یہ سوچ رہے تھے کہ راجستان سرکار کا کیا کرنا ہے وہ تیہ کریں گے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا پائلٹ اب ٹس سے مس نہیں کر پا رہے ہیں کل ملا کر اسے پائلٹ کی غلط چال یا کہیں جلدبازی نے انہیں کھلاڑی سے ماتر مہرہ بنا ڈالا ہے وہ اب جو بھی کر رہے ہیں کھیج میں اب حالت یہ ہے کہ گہلوت نے پائلٹ کو راجستان کی راجنید کا سب سے اووش وسنیے چہرہ بنا دیا ہے جنتہ میں ہو یا نہیں لیکن ویدھائکوں میں تو ہوئی چکے ہیں مانیسر کے ہوتیل کے اندر سے خبر آ رہی ہے کہ کھٹر سرکار کی تھالی کھا رہے ویدھائکوں نے پائلٹ سے کہہ دیا ہے آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا دو تو ویدھائکی جانے کی چٹھی ملتے ہی گہلوت کی شرن میں جا گرے کہ حضور ہم تو آپ ہی کے آدمی ہیں سچن پائلٹ نے ہم کو بہکا دیا تھا لیکن بچے ہوئے انیس ویدھائکوں کا بھرم نہیں ٹوٹا ہے تو پائلٹ نے انہیں ویدھان سبہ سے اٹھا کر عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ملوڈ ہماری ویدھائکی بچا لیجئے ہم ایسے نہیں ہیں پائلٹ کے دکھائے سپنے کے جھانسے میں آ گئے تھے تو اب سچن پائلٹ تھوست ہو چکے ہیں اشوک گہلوت کی چالوں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے اب ان کے سامنے ایک ہی اپائے ہے کہ وہ بینہ شرط گہلوت کی شرن میں چلے جائے اور ان کے ششتہ سویکار کر لیں تھوڑے اور روخے شبدوں میں کہا جائے تو پائلٹ اشوک گہلوت کی مافی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دلی میں بیٹھے ہیں لیکن پریس کانفرنس کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں انہوں نے تین بار اپنی پریس کانفرنس ٹالی ہے ایسا اس لیے کہ ان کی انتیم امید راہل گاندی ہے راہل انہیں لے کر نرم بھی ہے لیکن سچین پائلٹ کی حرکتوں کے بعد گہلوت نے بینا کچھ کہہ ہوئے راہل کو سمجھا دیا ہے کہ سچین پائلٹ بھروسے کے لائک نہیں ہے اور وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اگر یہ خوبی ہی ہوسٹری کو پسند کریں گے ہوسٹری کو پرموڈ کریں گے ہوسٹری کا حصہ بنیں گے یہ نئی پیڑی کے لوگ دیش کو بھڑواد نہیں کریں گے سر آپ کے بات سر کی جوہاں گاندھی پریوار کو جاننے والے جانتے ہیں کہ دھوکے کے سیوہ کوئی بھی غلطی وہ ماف کر سکتا ہے اسی لیے تمام زیادہ طاقتور اور قددعور ناموں کے اوپر سونیا گاندھی نے دوہزار چار میں من موہن سنگھ کو چنا تھا تو ویڈھائکوں کو لے کر ڈلی میں بیٹھ جانا سونیا راہل کی نظروں میں ناقابلے برداشت گناہ ہے یہی وجہ ہے کہ دس جن پر چاہتا ہے کہ سچن پائلٹ واپس تو آ سکتے ہیں لیکن گہلوت کا بھروسہ جیتنے کے بعد یاد کیجئے گہلوت کا بیان جیتا بڑا کومیٹمنٹ ہے آپ کا یہ سب دیکھا رہتا آپ کو سونے کی چھوڑی سونے کی چھوڑی پیر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ گئے سونے کی چھوڑی سونے کی چھوڑی پیر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے تو سچن پائلٹ اب کیا کریں گے اس کا جواب ہے کچھ نہیں کریں گے کانگریس میں اپنی واپسی کا انتظار کریں گے اور اس واپسی کے لیے گہلوت کے مان جانے کا انتظار کریں گے کیونکہ پائلٹ بھی جانتے ہیں کہ اس پورے گھٹنا کرم نے ان کے رسوکھ کو بری طرح ہلا دیا ہے کہاں تو وہ ایک ہفتے پہلے تک پورے راجستھان کانگریس کے سب سے بڑے نیتا تھے اور کہاں وہ پہلے تیس ویدھایت کے نیتا ہوئے پھر تیرہ ویدھایت کے اور یہی حال رہا تو بس تین ویدھایت کے نیتا ہو کر رہ جائیں گے سچین پائلٹ یہ جانتے ہیں لیکن سچین پائلٹ کی نیند کیونکہ اتنے بھر سے نہیں اڑی ہوئی ہے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھنے کی دعوے داری کا اپنے ہی ہاتھوں گلہ گھوٹ دیا ہے بی جے پی تو بھولی جائیں کانگریس میں بھی اب انہیں کھویا ہوا تاج ملنے سے رہا میں نے کہاں ان کی رکڑی نہیں ہوئی تھی یہ تکلیب ہوتی ہے یہ سمجھ دی پارے ان کو وہ کنڈی بنتی بن گئے پی شریف بن گئے اگر رکڑی ہوتی ہوتی اور اچھا نیجے کام کرتے تھے اب آئیے عدالت پر تو اتحاس بتاتا ہے کہ اس ماملے میں ویدھان سبح ادھیکش کا فیصلہ ہی انتیم ہوتا ہے اور سرکار بچ جانے کے بعد تو سپیکر کے فیصلے کا وزن اور پڑھ جاتا ہے مطلب کل ملا کر اس میں تورنت کچھ ہونے والا ہے نہیں گہلوٹ جانتے ہیں کہ پائلٹ کے پربھاؤ میں مانیسر میں پڑے کچھ اور ویدھائکوں پر نوٹیس کا دباؤ کام کرے گا گہلوٹ روز مضبوط ہو رہے ہیں 106 سے 107 اور اب ان کے پاس کم سے کم 109 ویدھائکوں کا سمرتھن ہے تو کیا سچین پائلٹ الگ پارٹی بنائیں گے سوال ہی نہیں ان کی مکمل کوشش کیول اس بات کے لیے ہے کہ ان کا چھینہ ہوا مکوٹ انہیں واپس کر دیا جائے دونوں نہیں تو کم سے کم ایک اور گہلوٹ اڑے ہوئے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی تو آپ کو فیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ پر بھروسہ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں انتیم بات اشوک گہلوٹ نے کانگریس ہائی کمان کو اس بات کے لیے رضا مند کر لیا ہے کہ پائلٹ کے ماملے میں انہیں اپنے طریقے سے ڈیل کرنے دیا جائے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن ایسے تمام ویڈیو کے لیے ہمارے چینل آٹکیل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب کیجئے پسند آئے تو لائک کیجئے نہ پسند آئے تو ڈس لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارا حوصلہ بڑھائیے نمسکار